مووی کا سٹارٹ کرسمس کی تیاریوں سے ہوتا ہے جہاں میکس اور بیت کے پیرنٹ ٹوم اور سارا کرسمس کی تیاری کرتے ہیں ان لوگ کے ساتھ ٹوم کی مدر اوسی بھی رہتی ہے میکس اور بیت کو پتا چلتا ہے ان لوگ کے ساتھ کرسمس منانے کے لیے ان کے کزن بھی آ رہے ہیں لیکن ان لوگ کو یہ بات سن کے اچھا نہیں لگتا دوسری طرف میکس سینٹا کلوک کو لٹر لکھتا ہے ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ آج بھی سینٹا کلوک پر یقین رکھتا ہے تبھی وہاں پر سارا کی سسٹر لورا اپنے ہزپنڈ ہوورٹ اور بچوں کے ساتھ کرسمس منانے کے لیے ان کے گھر آ جاتے ہیں ان کے ساتھ لورا کی آنٹ اور ایک ڈوگ جس کا نام روزی ہوتا ہے لیکن سارا آنٹ کو دے کر خوش نہیں ہوتی رات میں سارے ٹینر کرتے ہیں وہیں سٹیون کے ہاتھ میں میکس کا لکھا ہوا لیٹر لگ جاتا ہے وہ اس لیٹر کو سب کے سامنے پڑتی ہے سارے اس لیٹر کو سن کر ایموشنل ہو جاتے ہیں میکس نے اس میں سب کے لیے ویشیز لکھی ہوتی ہیں اس پر سٹیون میکس کا مزاگڑ آتی ہے اور دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے وہ اس سے اپنا لیٹر لے لیتا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے کرسمس سے نفرت ہے اپنے روم میں جا کر وہ لیٹر بھار دیتا ہے وہاں پر کافی تیز آنٹھی آتی ہے اور لائٹ آف ہو جاتی ہے میکس اپنے موم ڈیٹ کو ایک سنو میل دکھاتا ہے جو باہر بنا ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ حیران ہوتی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اس سنو میل کو نہیں بنایا ہوتا میکس پیت کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بائی فرینڈ لائے نہ آنے پر غصہ ہوتی ہے اس کے پیرنٹ سے سمجھاتی ہیں یہ سب طوفان کی وجہ سے ہے وہ اپنے پیرنٹ سے پرمیشن لے اپنے بائی فرینڈ کے گھر جانا چاہتی ہے اس کے پیرنٹ سے جانا کی پرمیشن دے دیتی ہیں جب وہ اپنے بائی فرینڈ کے گھر آتی ہے تو راستے میں کافی تیز ہوا اور پرف گر رہی ہوتی ہے جب وہ اس کے گھر کی طرف دیکھتی ہے تو وہاں کوئی کریچر ہوتی ہے جو ایک عجیب شکل کی تھی بیٹ اسے دیکھا ٹر جاتی ہے اور وہاں سے باگتی ہے لیکن وہ کریچرز کے پیچھے لگ جاتا ہے یہ گاری کے نیچے چھپ جاتی ہے کریچر وہاں سے چلا جاتا ہے اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ بچ گئی ہے لیکن وہاں ایک بوکس جوکر افنا بوکس پڑا نظر آتا ہے جوکر اس بوکس سے نکلتا ہے اور اس پر اٹیک کرتا ہے دوسری طرف ٹوم اور سارا بیٹ کے لیے وری ہوتے ہیں کیونکہ وہ کافی ٹائم سے گھر سے گئی ہوتی ہے ٹوم اپنے ساتھ ہورٹ کو جانے کو کہتا ہے یہ دونوں مل کر بیٹ کو ٹوننے کیل جاتے ہیں یہ گاری پر جا رہی ہوتے ہیں کہ راستے میں ان کو ایک گاری نظر آتی ہے جب وہ اس گاری کو چیک کرتے ہیں تو انہیں فیل ہوتا ہے کہ کسی نے اس گاری پر اٹیک کیا ہے جب یہ دونوں بیٹ کے بائی فرنڈ کے گھر جاتے ہیں تو ہورٹ اپنے گاری سے گن نکالتا ہے گن اپنے پاس رکھتا ہے اور پسٹل ٹوم کو دیتا ہے جسے دیکھا ٹوم ہیران ہوتا ہے یہ دونوں گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں گاری کنڈیشن کافی خراب ہوتی ہے اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے گھر پر اٹیک کیا ہے اور بیٹ بھی اس گھر میں نہیں ہوتی یہ دونوں بیٹ کے لیے وری ہوتے ہیں پھر انہیں کسی کریچر کے پاؤں کے نشان نصراتے ہیں وہیں ان کو بیٹ کی واز آتی ہے یہ با کر اس کی طرف جاتے ہیں لیکن کریچر برف سے نکل کر ہورٹ پر اٹیک کرتا ہے اور اسی اپنے ساتھ برف کے اندر کھینچنے رکھتا ہے ٹوم اس کریچر کو شوٹ کرتا ہے جب وہ اپنی گاڑی کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کریچر نے ان کی گاڑی خراب کر دی تھی ادھر سارا ان کو چیک کرنے کے لیے جانے کا سوچتی ہے اتنی دیل میں ٹوم اور ہورٹ گھر آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں سارا سارے بچوں کو کوسی اور آنٹ کے پاس کچن میں بیچ دیتی ہے ٹوم ہورٹ کی بینڈش کرتا ہے اور سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور حالات ٹھیک ہونے تک ہمیں سب کو گھر کے اندر رہنا ہوگا کیونکہ باہر ایک بہت دینڈرس کریچر ہے سارا ٹوم سے بیعت کے بارے میں پوچھتی ہے اس پر اسے کہتا ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی یہ بات سنکار سارا کافی اپسٹ ہو جاتی ہے یہ ساری باتیں بچے بھی سن لیتی ہیں لیکن لورا ان سب کو سونے کا کہتی ہے یہ دنوں رات کو باری باری چاگنے کا پلان مناتے ہیں ایسے وہ نظر رکھیں گے کہ کوئی ان پر اٹیک نہ کرے سارے سو جاتے ہیں تو وہیں ہورٹ بھی سو جاتا ہے اندر ایک ٹرڈی بیر والا کیگ گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے اس کی آواز سن کر ہووی چاگ جاتا ہے وہ اسے کھاتا ہے وہ بولنے لگتا ہے وہ ہووی کو زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ گسیدنے لگتا ہے لیکن اس کی چیخ کی آواز سن کر سارے جاگ جاتے ہیں اور اسے بچانے لگتے ہیں لیکن وہ اسے نہیں بچا پاتے وہ اسے پرسات لی جاتا ہے یہ سب دیکھ کر سارے گھر والے ڈر جاتے ہیں پوسی ان سب کو اپنی ایک سٹوری زناتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی رسمیس کے ٹائم رسمیس کے ٹائم لوگ بہت زیادہ لالچی ہو گئے تھے وہ ایک دوسرے کی ہلپ کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے چیدیں چھیننے لگے تھے اوسی کے پیرنٹس بھی ایسے ہی تھے اور اسے سنٹا کلوک پر یقین تھا وہ اپنے پیرنٹس کو بھی سنٹا کلوک پر یقین کرنے کو کہتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے اور ایسے اوسی کا یقین بھی ٹوٹ جاتا ہے سب ہی وہاں پر ایک کالی آتمہ آتی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی تھی اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکا سب ہی لوگوں کو مار دیا تھا اور اس میں اوسی کے پیرنٹس بھی تھے اس نے اوسی کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائے یہ سٹوری سن کر سب ڈر جاتی ہیں لیکن ہورڈ اس سٹوری پر یقین نہیں کرتا وہ ہورڈ کو بچانے کیلئے باہر جانے لگتا ہے لیکن سب اسے بہت روکتے ہیں پر وہ کسی کی نہیں سنتا اور گر کا ڈور کھول دیتا ہے اور انہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہاں کوئی ہے انہیں کسی کی آواز میں سنائی دیتی ہے سارا اس پر ڈر جاتی ہے اور ہورڈ کو گر میں اپنی طرف کھینچتی ہے نیکس لورا گفت والے بیگ میں سے ایک گفت چیک کرتی ہے اسے اس گفت سے آواز آتی ہے دنی دیر میں سارا اسے بلانے آتی ہے کدھر ٹوم اندھ سب کو اکٹھا کر کے ایک مہپ کے دھرو سب کو بتاتا ہے کہ جو گاڑی ہمیں ملی ہے اس کی ہیلپ سے ہم یہاں سے نکل کر مال کے طرف جائیں گے ہم تب تک چلتے رہیں گے جب تک ہمیں لوگ یا روشنی نہ مل جائے یہ بیعت اور ہووی کو بچانے کیلئے بیعہ بناتے ہیں دوسری طرف سارے گفت زندہ ہو جاتے ہیں اور باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف سٹیون اور آنٹ باتھروم میں جانے کیلئے اوپر آتے ہیں وہی ان کو بیعت کی آواز آتی ہے وہ ان سے بات کرنے لگتی ہے لیکن وہاں کوئی اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس کی چیخ کی آواز سن کر سبھی لوگ اوپر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں سارے گفت پھٹے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو گفت ہوتے ہیں وہ سارے غائب ہوتے ہیں ہاواز بھی کچھ آوازیں سن کر کچن کی طرف آتا ہے وہ بھی کافی ڈرا ہوتا ہے ٹوم آگے بڑھ کر دیکھتا ہے اسے ایک سٹیچو نظر آتی ہے وہ اسے مارنے لگتا ہے لیکن وہ وہاں سے باگ جاتا ہے ادھر ہاواز پر چھوٹے چھوٹے سٹیچو گن کے ساتھ اس پر اٹیک کرتے ہیں وہ ان کو اپنی گن سے شوٹ کرتا ہے تو وہ جلنے لگتے ہیں لیکن ایک سٹیچو اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے اتنی دیر میں روزی آ کر اسے کھا لیتی ہے ادھر ان پر کئی سٹیچو اٹیک کرتے ہیں ایک سٹیچو سارا کو باندھ کر مارنے والا ہوتا ہے لورا کے پاس سٹیون بھی بہوش پڑی ہوتی ہے لورا اپنے اوپر اٹیک کرنے والے سٹیچو کی انکھوں پر نائف مارکر اسے مار دیتی ہے اور وہ سارا کو بھی بچا لیتی ہے پھر وہ سٹیون کو دیکھتی ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے دوسری طرف سارا ٹوم پر اٹیک کرنے والے سٹیچو کو گن سے شوٹ کر کے مار دیتی ہے انہیں میکس کی آواز آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ جوکر چھت توڑ کر کچھے پہنچ جاتا ہے ہوت انہیں مارنے لگتا ہے لیکن وہ سارے سٹیچو اس پر اٹیک کرنے لگتے ہیں وہیں آنٹ گن سے سارے سٹیچو کو مارنے لگتی ہے جب وہ جوکر کو مارنے لگتی ہے تو اس پر بہت ساری کریچر اٹیک کرتے ہیں لورا کی بیٹو اور ہورٹ کو بھی اٹھانے لگتے ہیں سارے اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلتے ہیں لیکن اوسی کالی آدمہ کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں رک جاتی ہے ٹوم اپنی مدر کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کریمپس اوسی کے پاس آتا ہے جو کافی دینجرس ہوتا ہے وہ اسی اپنے بیگ میں رکھے ہوئے گفٹ کو دکھاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے دوسری طرف ٹوم سارا کو باقی لوگوں کے ساتھ جانے کو کہتا ہے اور خود اس کریچر کو روپنے کے لیے وہی رک جاتا ہے جو ان پر اٹیک کرتے ہیں یہ کریچر ٹوم پر اٹیک کر کے اسے مار دیتے ہیں ادھر سارا لورا کو بچانے لگتی ہے لیکن وہ ان دونوں کو برف میں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ان پر اٹیک کر کے انہیں بھی مار دیتا ہے ایسے یہ دونوں بھی مار جاتی ہیں اب میکس اور سٹیون ہی بچتے ہیں میکس گاری سٹارٹ کرنے لگتا ہے لیکن گاری سٹارٹ نہیں ہوتی اتنی دیر میں کریچر سٹیون کو پکڑ کے لے جاتا ہے وہ سٹیون کو بچانے کے لیے گاری سے اترتا ہے اور اس کے سامنے وہی کریچر آ جاتا ہے جو کافی ٹینجرس ہوتا ہے وہ اس کے پھارے ہوئے لیٹر میں سے اسے ایک بیل دیتا ہے جس پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے خود وہاں سے چلا جاتا ہے یہ سب اس لیے تھا کہ میکس نے اپنا شکین توڑ دیا تھا پھر وہ سٹیون کو بچانے کے لیے جاتا ہے اور ان کے ریچر کے ساتھ کریمپس بھی ہوتا ہے وہ اسے بیل واپس کر دیتا ہے وہ اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے وہاں ایک بہت بڑا گڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے آگ نکل رہی ہوتی ہے وہ سٹیون کو اس کے اندر پھینک دیتے ہیں اور اسے بھی اس کے اندر دکھا دے دیتا ہے اب یہاں یہ پتہ چلتا ہے جب وہ اٹھتا ہے سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے یہ سارا اس کے ڈریم میں تھا دوسری طرف سارے بچے اپنا اپنا گفٹ کھولتے ہیں اور میکس کے گفٹ میں وہی بیل ہوتی ہے تو اسے کریچر نے دی تھی یہ دیکھ کر کافی حران ہوتا ہے آگے یہ بھی دکھا جاتا ہے ان کے گرگوں کے ریچر نے ایک گلاس میں قید کیا ہوتا ہے اور باقی بہت سارے گروں کو ایسے ہی قید میں رکھا ہوتا ہے تو یوں موی کینٹ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب شروع کریں